سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پروے زلائی صاحب کو آج ہی رہا کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے بڑے واضح کامات تھے کہ نائب کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی اور ایتھارٹی حراست میں نہیں لے سکتی نہ نظر بند کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود وفاقی دارہ الہکمت سے پولیس آتی ہے اور گرفتار کر لیتی ہے اب اس تمام تر معاملے کو قانونی تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کو آرڈر تو پنجاب کے لیے ہے نا پنجاب کی حدود تک اور سلام آباد پنجاب کے حدود میں نہیں آتا لیکن صاحب گرفتاری تو پنجاب میں کی گئی ہے نہیں وہ کی گئی پنجاب میں لیکن اس پنجاب پولیس نے عرس کیا ان کو اور اس وجہ سے وہ انہوں نے تو جو آرڈر جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ یہ کہا تھا کہ کوئی ادارہ انکلیڈنگ نائب کوئی عرس نہیں کر سکتا ان کو لیکن یہاں پہ تو اسلام آباد کے وفاقی حکومت کی طرف سے آکر کے عرس کر لیا گیا ان کو جو چارج وارڈ لگایا ہوگا وہ پتہ چلے گا بعد میں کیا ہے وہ چارج بہر صورت یہ پنجاب میں ان کا آرڈر چلتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہاں آباد میں نہیں چلے گا اچھا سار مونسالاہی کیوں ان کے بیٹے ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ والد کی گرفتاری جو ہے یادالت کے حکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے قانوناً کیا یہ خلاف ورزی ہے خلاف ورزی یقیناً ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے ان کو چونکہ اگر ایک ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے تو دوسرا دوسری کورٹ یا دوسری پولیس جو ہے کچھ اور جگہ کی اس کو اس کو ماننا چاہیے اور بلکہ پیش ہونا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اور ان سے کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس ریسٹ وارنٹ سے ہم اس کو ایکسیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یادت دیں بہتر طریقہ تو یہ ہوتا لیکن یہاں پہ تو اور مہرکات ہیں وہ ارسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک طریقہ ڈھونڈ لیا دوسری صاحب یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت انہیں اب گرفتار کیا گیا ہے اب اس میں پروسس کیا ہے کیا انہیں نظر بند کر دیا جائے گا منیمم کتنے عرصے کے لیے ہوں گے اور کیا عدالت میں پیش کیا جائے گا انہیں جی جی عدالت میں تو یقیناً پیش ہوتا ہے کوئی بھی ارسٹ ہوتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور نظر بند ہو جاتا ہے ایم پیوں کے تحت تو یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ کی ہوا بہت سے کچھوں کے ساتھ کی یہ تو ہوتا رہتا ہے یہاں پر یہ کوئی نئی بڑی بات نہیں ہے یہ یاد ہے وہ جہور علائی صاحب کے جو انکل کے کیا وہ جہور علائی صاحب جو ان کو پکڑا گیا تھا اور بھینس چھوڑی کرنے کے لیے یہ پرانی بات ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح کی کیا مثالیں پہلے بھی پاکستان میں ملتی ہیں کہ آرڈر آتا ہے کوٹ کے جانب سے ایک کوٹ آرڈر دیتی ہے لیکن وہ دوسرے صوبے سے آ کے پولیس جو ہے وہ گرفتار کر لیں جی جی ایسے ہوتا رہتا ہے یہاں پر یہاں پر تو محرکات اور ہوتے ہیں ایک تو قانون اور چیز ہے اور محرکات قانون کے نافذ کرنے کے اور ہوتے ہیں یہاں پر ایک پرنسپل بنا لیا ہے انہوں نے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو اب وہ کوئی نہ کوئی بانے بنا کے اس کو رس کریں گے ذہر طرح یہ ہوگا آپ جائیں گے کہ وہ سامباد سامباد سچاٹھیں پھر پیل مل جائے گی وہاں سے نکل آئیں گے بس یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے ٹھیک تو ابھی جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا جسرے صاحب کہ یہ قانون کی یقینا خلاف برزی ہے چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے حکمات تھے تو اب ممکنہ طور پر اس سوالے سے اگر لاہور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جاتا ہے تو کیا کوئی فوری طور پر ریلیف مل سکتا ہے پرویز الائی صاحب کو نہیں لاہور سے تو نہیں ملے گا ریلیف ان کو اب تو ان کو اسلامباد ہائی کورٹ جانا پڑے گا ٹھیک ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس نظر بندی کو کل اضم قرار دے سکتی ہے